آج اس اہم ترین موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امریکہ کی خوفیہ ایجنسی سی آئی اے کے دریکٹر نے پاکستان کا وزٹ کیا یہ خوفیہ وزٹ تھا اس وزٹ کے دوران انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کر گیا اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کے دونوں اعلی حکام سے کانٹر ٹیوریزم کے جو کوپریشنز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اس پر بات چیت کی بہت سے مختلف معاملات پر بات چیت کی لیکن اس کا ہم آگے چل کے انٹریویو میں ذکر کریں گے اور مزید ہم جس اہمتی موضوع کے بارے میں ذکر کریں گے وہ ہم ذکر کریں گے امریکہ پاکستان کے ملٹری تعلقات کیسے ہیں اور امریکہ اور پاکستان کے گورنمنٹ کے حالات کیسے ہیں آج اس تمام تر چیزوں پر ہمیں بریف کریں گے محمد بلال افتخار خان صاحب سی ایو سٹیٹیجک انیلیسیس گروپ جو پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک درست خبر پنچاتا ہے ٹھنگ ٹینک کا کردار دا کر رہے ہیں اسلام علیکم سر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں والیکم اسلام الحمدللہ آپ سائیے الحمدللہ سر میں خیریت سیوں سر بتائی گا یہ خوفیہ وزٹ تھا امریکہ کے ڈریکٹر کا سی آئی اے کا تو اس وزٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا سر بہت سے چیزیں آ رہی ہیں کہ بیسز کے مطالق باتچیت کی کیا واقعی بیسز کے مطالق باتچیت ہوئی ہے اس پہ آج جہاں تک میں نے سنا ہے آج فوراں آفس کی طرف سے بھی آ چکا ہے کہ کوئی بیسز وغیرہ کے بات نہیں ہوئی تھی یہاں کاؤنٹ ٹروریزم کے حوالے سے بات ہوئی تھی امریکہ کو پتا ہے کہ امریکہ وانستان سے انفلاش رکھا چکا ہے اور کافی تعداد کے اندر مور دن پورٹی پرسنٹ جو امریکن اس کو پہ وانستان چھوڑ چکے ہیں تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد حالات کنٹرول میں رہیں اس لیے وہ پاکستان اور دیگر بھی قصے کے ممالک کے ساتھ ٹاکس کے اندر ہے کہ کس طریقے سے ہم القاعدہ کو یا دائٹ کو اور باقی ٹروریز تنظیموں کی واپسی کو روک سکتے ہیں اس کے حوالے سے مسٹر برنز جو تھے ویلیم برنز جو تھے وہ پاکستان آئے تھے اور اسی کے اوپر جو ہے پھر بات چیز بھی ہوئی اچھا اس میں ایک چیز جو ہے یہاں پہ متواتر ایک طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر کے جی جیسے پاکستان کوئی بیشیں دے رہا ہے تو اس طرح کا کوئی معاملہ ذہر غور نہیں آیا آج پورا آفس نے بھی کہہ دیا اس سے پہلے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان کے جو نہیں دے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں لیکن بعض لوگ جو ہیں بار بار ہر دوسر چیزے دن آپ جانتے ہو کہ یہ خبر نکال دی جاتی ہے کچھ جنرلسٹ رہتے ہیں جو اپنی فرشات بیان کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس پہ حکومت کے اوپر اور آرمی کے اوپر جو ہے یہ ایک بہتان تراشی کرتے ہیں کہ جس طرح اجازت دے بھی کیوں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری انفرمیشن اور جو کچھ میری تعلیم ہے اور اس حساب سے جو میری تجربار جنرلزم کا بھی انیلیسز کے مطابق ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے کل جنرل فیب نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ خود جو اب بات بیان کرتا ہے تو اس میں کافی مشکلات آ رہی ہیں امریکہ کو مثلا پاکستان نے کہا ہے کہ آپ جو بھی سٹرائک کریں گے اس سے پہلے پاکستان کو کافی دیر پہلے جو آگاہ کریں گے پھر پاکستان جہاں پہ آپ کو کہہ گا آپ کو سٹرائک کرنی پڑے گی تو یعنی کہ یہ اسی طرح کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ سوری بھائی یا تو آپ اپنے ہاتھ ہمیں پکڑا دو اور ہماری مرضی کے مطابق آپ کرو گے ہماری اجازت کے مطابق کرو گے یا پھر آپ کو ہم بیسز نہیں دیں گے تو کون سا ملک ہے امریکہ جیسا ملک جس کے اندر ایک تقبر بھراو ہے وہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کو اپنے ہاتھ پکڑا دے اور پاکستان کی مرضی سے وہ کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی 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 کی بیسز جو اینہ وہ دے جانے جی سر یہ بتائی گا کہ بہت سے اکاؤنٹس کے طرف سے یہ بات تھی کہ کہ ڈران آپریشنز کی جانے پی اشار کیا گیا کیا پاکستان نے یہ وہاں کہا اس دوران کہ آپ ہمیں دے دے یہ چیزیں ہم آپریشنز کریں گے پاکستان لیٹ پاکستان ہینڈل کی بات تھی گئی ہے تو کیا یہ واقعی یہ بات ہوئی ہے کوئی ایسی بہیا بات سمپلی یہ ہے کہ جب بھی آپ ایسی بات آپ کے سامنے خبر آئے اور آپ کے توسط سے میں پاکستانی قوم تک یہ بات پچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ دیں مقصد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں بائیڈن انتظامیاں کو آئے وے تقریباً چھے مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک بائیڈن نے پوری دنیا کے اندر لوگوں سے بات کی ہے صدور سے بات کی ہے وزیر آزموں سے بات کی ہے پاکستان سے بات یہ پوائنٹ بہت امورٹن ہے نمبر ٹو بات کی ہے کہ وزیر آزم سے بات کرنے کے لیے پچھلے دنوں جو ان کے سیکری آف سٹیٹ ہے اس نے پون کیا اور وزیر آزم نے یہ کہہ کے بات کرنے تنکار کر لیے کہ لیول پر بات ہوتی ہے تو یا تو بائیڈن بات کرے تو وہ وزیر آزم جو ہے وہ ضرور اس کو کریں تو ایسے نہیں ہوتا کہ ایک سیکنڈ خائر کی جو لیڈرشپ ہے یعنی کہ جو گرمنٹ کی ہے اندر وہ وزیر آزم کو بات کر رہے اور وزیر آزم جو ہے اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے پروسپال کا ہی ہے تو یہ چیز ہے جو ہے میں یہاں پر آپ کو مزہ چاہتا ہوں روک رہا ہوں ٹرمپ کی درمیان بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان بھی جب تھوڑی سی کچھت آنی ہوئی بات چیز تھوڑی سی خراب ہوئی دونوں کے دوران لیکن جب عمران خان انہوں نے امریکہ کا وزیٹ کیا اس دوران وہ ٹرمپ جو تھے انہوں نے کہا ہم عمران خان میں بہت اچھے دوست ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان بائٹن سے ملیں گے یا بائٹن اور عمران خان کی کئی ملکات ہو جاتی ہے تو کیا پھر بائٹن اور عمران خان کے درمیان حکومتوں کے درمیان جو اس وقت رنجے سے ہیں وہ کم ہو جائیں گی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا معزنہ آپ بائٹن سے نہیں کر سکتے ٹرمپ کا بڑا مزاک بڑایا گیا بڑا کچھ لے گئے وہ ایک سٹرانگ ڈرمز کا بندہ تھا اور وہ ایک بزنس من ہونے کے ناتے جو اینا چیزوں کو جانتا تھا اور دوسری بات یہ کہ جس زمانے کے اندر ٹرمپ تھا وہ زمانہ کچھ اور تھا اور یہ زمانہ جس میں بائٹن آئے تو اس میں کچھ اور گراؤنڈ جو اینا سکریشن چل رہے گئے تو یہ چیز ہمیں بالکل یاد رٹھ نہیں کہ میں بہت کہہ رہا تھا کہ جو بائٹن نے بات نہیں کی جب میں نے آپ سے کام کروانا ہے اور میرے اور آپ کے درمیان کچھ تعلقات خراب ہیں تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ آپ کے گھر کے سربراہ سے بات کروں گا تاکہ اس کے ساتھ جب میری نورمیزیشن شروع ہوگی تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ کام ہے تو ہمیں امریکہ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں نظر آیا دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈو پیسیفک سٹریٹیجی اور اس کے بعد کوارڈ جو ہے اگر تو آپ امریکہ کو بیسس دیتے ہو تو آپ یہ بھی جانتے ہو کہ چار فاؤنڈیشنل جو ایگریمنٹس ہیں جو آپ اور میں اس پر ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں اس کے حساب سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور دونوں ابلائید ہیں انڈیا اور امریکہ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئر کریں اب آپ سی آئی اے کو یہاں پہ جو ہمارے کچھ لوگ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں وہ اٹائے دیرے سے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سی آئی اے صرف افوانستان کی طرف اس وجہ دے گی ہم نے دیکھا ریمن ڈیویس کا جو واقعہ ہوا تھا تو کس حد تک وہ پینیٹریٹ کیے ہوئے تھے پھر ہم نے جو شمسی ایر بیس ان سے واپس دی اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سلالہ کا جو واقعہ ہوا اس سے پہلے پھر جو اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہوا تو ہم نے متعدد بار یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہمیں بیک سٹیپ کیا گیا کس کا ہماری کمر کے اندر جو رچ پڑا گھوپا گیا تو اب اب اگر ہم سی آئیے کو یہاں پہ اجازت دے دیتے ہیں یا امیرکان کو اجازت دے دیتے ہیں تو آپ بسیکلی ان کو اپنے گھر کے اندر ایک ایسی جو ہے پوائنٹ دے رہے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے وہ پاکستان کی بھی جاسوسی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑی سپیٹ سے اوپر چل رہے ہیں تو اگر ہم امریکہ کو یہاں پہ دے دیتے ہیں تو چائنہ اور امریکہ کی جو تسل چل رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ الارکہ میں آتے دو مہینے دو ڈائی مہینے پہلے ہوا اس کے بعد کیا امریکہ کو یہاں پہ دینا بیس کہ چائنہ کے لیے خوشگوار ہوگا یا پھر ہم اپنے ایک اور چائنہ کہ ہمارا ایک ایسا دوست ملک ہے کہ جب ہم سب حالات میں چاہے وہ فائننشل حالات ہوں یا چاہے وہ کوئی میدان جنگ کے حالات ہوں چائنہ ہماری مدد کے لیے ہے دو ہزار انیس کے بعد جس طریقے سے چائنہ نے ہمارے ڈیفنسز کو سٹرانگ کیا اور اس کے پاس ہمارے کچھ دوست ممالک نے جب پیسے مانگے یہ چائنہ تھا جس نے فورا ہمیں پیسے دیئے کہ آپ ادا کریں اور ہمارے لیے آپ زیادہ ہیں پاکستان اور چائنہ کی فرنشپ ایسے ہی ہے کہ لازم و مللوم ہیں اور وہ جو کہابتیں ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ حمالہ سے بلا سمندر سے زیادہ اور اس میں ایک حقیقت ہے تو پاکستان کو یہ اچھی حرکت نہیں کرے گا جس کے اندر چائنہ جو ہے اپنے دوست کے ساتھ ہم مفادات کے خلاف جائے نمبر ون بات تو یہ آگئے دوسرا روس کے ساتھ ہم قریب آ رہے ہیں ایک سیکیورٹی بلوک ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک اکنومک بلوک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ کو یہاں پہ آنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ سب کچھ قراب کر دیا تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا کیا اگر ہم امریکہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو کیا ہم پاکستان کو فائدہ دے رہے ہوں گے یا ہم ان در ادھر ہینڈ جو ہے اپنے جو عزلی دشمن ہے ہمارا بھارت ہم اس کو دے رہے ہوں گے تو لوجیکلی تو یہ ممکنی نہیں ہے پاکستان کی بیس دے اصل میں ہو اس وقت یہ رہا ہے ایک طرف دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر کچھ جنرلس جو ہیں وہ فریڈم آف پریس کے نام پہ اور جمہوریت کے نام پہ ایک مہاد انہوں نے گرم کیا ہوا ہے دوسری طرف امریکہ کیا کر رہا ہے کہ ایک طرف تو اس کے جاہے وہ آسٹن ہو چاہے اس کے باقی یہ ورن ہو یہ بات کریں چیزے پورٹ کے ساتھ اور پھر اس چیز کو آؤٹ بھی کر دیتیں اور اس آؤٹ کر کے جو یہ مہاد ایک اندر صحافیوں نے سوشل میڈیا پہ کھڑا کیا ہوا ہے ان کو وہ حواظ دیتے ہیں تاکہ پاکستان کے موقع ملے اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر جو ہے ایک پریشر جو ہے وہ ڈالنا چکار ہے حالانکہ قوض جو ہے وہ حکومت کے مطاہد ہے کوئی ایسا کام قوض نہیں کر سکتی جو حکومت اسے نہ کہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے جب آپ کا وزیراعظم کہہ رہا ہے جب آپ کا جو ہے فورن منسٹر کہہ رہا ہے جب آپ کا فورن آفیس کہہ رہا ہے میرے خیال میں اس بحث کو بند کر دینا چاہیے بند ہو جانا چاہیے جو اسے گریک کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس ہائیبریڈ وار میں جسمن کا علاکار بن جیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو ایک بتاتا جنہوں پندلہ سال سے میں بھی میڈیا کے اندر ہوں کچھ اینکرز کے بیسے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ مفادات ہیں آپ کو پتہ تحقیمہ جو ہے ایک زمانے کے اندر کتنا مضبوط رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں لنک ملانا شروع ہوں تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ واضح ہونی شروع ہو جاتا ہے سر میں آپ سے آخری سوال پوچھنا جاؤں گا کیا تعلقات دیکھ رہے ہیں سر جب یہاں سے وردول مکمل ہو جائے گا امریکہ کے فوجوں کا اگوانستان سے سر پاکستان ملٹری یو ایس ملٹری پاکستان کی حکومت یو ایس کی حکومت کیا فیوچر ہے کیا یا بیسے وردول مکمل ہوگا کیا تعلقات ویسے ہی رہیں گے یا کچھ خرابی آ سکتی ہے دیکھیں پاکستان کی تو ایک سٹریٹیجی جو ہے ایک حکمت حملی پارم پالیسی کے حوالے سے وہ واضح ہے پاکستان کسی کے ساتھ بگارنا نہیں چاہتا پاکستان سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی خبریں میڈیا میں پھیلائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں بڑھتے ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ ملٹریسہ کے ساتھ اچھے ساتھ لیکن اس کا یہ مطلبی ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہم کمپرمائز کر رہے ہیں اور چائنہ کو ہم کھوڑ دیں یہ تو پاسبل نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے اگر ہم بیس دے رہتے ہیں پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کوارٹ کا ممبر بھی ہے فال ممبر بھی ہے اور جو اس کی قیمت ہے وہ پاکستان کے حوالے اٹھ کے حساب سے امریکہ کے لیے بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب پاکستان کا ایک اسولی موقف سامنے آگئے ہے ہمارے پورن آفیس نے سب نے اس کو جو ہے برملہ کہہ دیا ہے تو امریکہ جانے کے بعد جو ہے یہاں سے نکلنے کے بعد پاکستان سے لیے مسائل سہرے ہوں گے آپ کو ہائیبرٹ بار کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے آپ کو جو ہے ایسی دسکٹیو پورسز جو مارچ پہ کے اندر کبھی صوبائیت کھیلتی ہیں کبھی وہ نسلی کارٹ کھیلتی آپ کو نظر آتی ہیں آپ وہ وہ بھی کھیلتی بھی اپنے گیم کھیلتی بھی نظر آئیں گی اسی طریقے سے آپ کے اوپر جو اتنومی تلیبی پریشر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی ہزار قسم کے پریشر آئیں گے اور اس وقت جو ہے میں آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو کہنا چاہوں گا جو ہماری طرح تمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری پہچان بھی ہے ہمارے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ پاکستان مسلم امہ کا ایک مضبوط بازو ہے میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یار یہاں پہ اپنے وجدان سے پوچھو اپنے ریاست پہ ایمان رکھو اعتبار رکھو کہ آپ کی ریاست جو ہے وہ اپنے مقاسد کو جانتی ہے اس کی ایک direction پکھی ہے اور کبھی بھی کسی ایسے بدے کی بات کے اوپر کاننا درو بلکہ ان کو discourage کرو جو آپ کے اندر جو ہے انتشار سلانا چاہیں جو آپ کو confuse کرنا چاہیں اور آپ کا time waste کرنے کی ضروری قسم کی جو بیتے ہیں اس کے اندر ایک بار میں بات کرتا چلوں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا fashion بنی ہے کہ plant establishment plant جو ہے وہ پاکستان کے حد اچھا نہیں پہرے تو یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ establishment کو بیورو پریسی کو ملٹری کو برا بلا کہتے ہو لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ main stakeholder ہیں کیوں کیونکہ یہ سیاستدان جو ہیں ان کے یہ صحافی جو ہیں پاکستان اور پاکستان خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پاکستان تو کچھ ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ ہے کہ یہ باہر بھی لیکن جو establishment ہے اس کا دینہ مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اس لیے پاکستان کی ظالمیت کے حساب سے آپ ان کے اکبار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پاکستان کے اوپر جو آگے حالات آتے ہیں جو امریکہ بدلہ لینا چاہے گا کیونکہ ایک وہ انڈیا کا الائی بھی ہے دوسرا پاکستان کی طرف سے بیسس کے حوالے سے کوئی میلیوٹی سبا کی ہے کہ پاکستان جہاں پہ پہلے ہر کیس میں ان کے قریب تھا بات کریں تو یہ چیزیں امریکن مفادات سے تکراتی ہیں اس وجہ سے ہمیں تیار رہنا کی یہ آگے کیا ہوگا اور ہم اپنی سروائیول کی جنگ کو تب دی سکتے ہیں جب ہم اپنے اوپر اتبار کریں گے ہم ہمیشہ بات کہتے ہیں ہم اپنے حصہ ڈالنے اپنے مجھے لئے ہمیں وہ ڈالنا پڑے گا اور ہمیں اتبار کرنا پڑے گا اپنے آپ کے اوپر اپنی ریاست کے اوپر تاکہ ہم آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کریں میں بھی آخر میں آپ سب دینا چاہوں یا ورل برود ان پکٹ کی ویورز ہوں یا سٹریٹیج انیلسیز کی ویورز ہوں میں آپ ایک میسیز آخر میں دینا چاہوں گا کہ مس لیڈنگ نیوز سے پچھے آپ ان گروپ کو فولو کریں یا ان نیوز پیجز کو فولو کریں جو بہتر خبر دیتے اور حقائق کے مطابق خبر نہ کہ پاکستان بیسز دینے جا رہا پاکستان نے گھٹنے ٹیک دی امریکہ کے سامنے ان خبروں سے اجتناب کریں مختلف ورس اپ گروپ بھی بنے ہوئی ہیں جن کے اندر کچھ ایسے سینئر لوگ بھی ایڈ ہیں جو کہ اپنے نام کے ساتھ سینئر لگایا ہوئے لیکن مس لیٹ کرتے ہیں لوگوں کو خلط خبر آپ ایک منٹ کا voice message کریں گے لیکن آپ اس جگہ پر جب آپ ایک منٹ کا voice message کریں گے تو وہ voice message آگے بھی مشکلات کھڑی کر سکتے پاکستان کے جنگرزن کا ایک ذریعہ بن سکتے ہے تو ان چیزیں سناپ کریں بہتر خبر کو فولو کریں اور جو دوس خبر دیتے ہیں جو صحافی اچھی خبر دیتے ہیں ان کی طرف جائیں نہ کہ جو پاکستان کے ایجنڈے پاکستان کے انٹرس کے خلاف بات کرتے ہیں اپنے اور اپنے پیروں خیال سلام علیکم